غصہ اور غلط فہمی یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے غلط فہمی کی بنا پہ انسان اپنا بہت زیادہ نقصان کر لیتا ہے یا غصے کی وجہ سے اپنے نقصان کر لیتا ہے ہمیشہ کسی بھی معاملے کی جب تک آپ کو صحیح ڈیٹیل پتہ نہ ہو جانچ نہ ہو تو اس کے اسخلاف ایکشن نہ لیں ورنہ آپ کا بہادری میں کیا ہوا کام بھی جو غلط فہمی کی بنیاد پہ ہوگا وہ آپ کی موت اور ناکامی کا سبب بن سکتا ہے ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ایک سامپ جو ہے وہ کارپینٹر یہ جو لکریوں کا کام کرتے ہیں اس شاپ میں گس گیا بہت سامپ تھا ازدہا تھا اندھیرہ تھا وہ اس دکان میں سے گزرا تو رستے میں آئی پری تھی جو لکری کو کٹنے کے لیے نہیں ہوتی جس کی اوپر دندے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے تو وہ جب آئی کی اوپر سے گزرا سامپ تو اس کو وہ ایک آئی کے جو دندے تھے ان میں سے ایک دندہ چھوٹ گیا تو سامپ نے یہ سمجھا کہ اس کا کوئی دشمن یا مخالف جو ہے اسے نقصان دے رہا ہے اس نے فوراں غصے میں اور اس کو پگھر کے آئی کو اس لوہے کو اپنے پیوست کر لیے اس میں دانت اور زہر تو اس کا موہ جو ہے وہ دندہ لگنے کی وجہ سے زخمی ہو گیا اسے اور زیادہ غصہ آیا اور وہ اپنے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے بہادری دکھاتے ہوئے وہ اس کے عید گرد آئی کے عید گرد اپنے وہ جسم کو جیسے سامپ ازدہا کا طریقہ کہا ہے ہوتا ہے کہ وہ اپنے دشمن کو اپنے اندر لپیٹتا ہے تو اس نے اس کو لپیٹ لیا اور جب وہ اس کو لپیٹتا گیا تو وہ دندہ اور زیادہ اس کو چپتے گئے اسے تکلیف ہوتی وہ اسے اور زیادہ غصہ آتا گیا اور موہ اور زیادہ زور سے اسے جو ہے وہ دسنے کی کوشش کرتا تو اس کا موہ زیادہ زخمی ہو جاتا اس کے دانت جو ہے وہ ٹوٹنے لگے تو اس نے زیادہ غصے کے ساتھ اس کے ساتھ اپنے جسم کو زور سے کس لیا اور اتنے زور سے کس لیا کہ وہ سائے دندہ جوتے آئی کہ وہ اس کے جسم کے اندر پیوست ہو گئے اور وہ اسے ڈستا رہا اس کے ساتھ مقابلہ کرتا رہا بار بار ایسا کرنے سے اس نے اپنا سارا جسم زخمی کر لیا نمو زخمی کر لیا اور موت کے موہ میں چلا گیا دیکھیں آپ بہادری دکھا رہے ہیں غلط فہمی کی بنیاد پر کسی چیز آپ دیکھیں اس کے سامنے ایک بیجان چیز تھی اور اس کی غلط فہمی اور غصے نے اس سامپ کو موت کے موہ میں لے گیا اس ازدہ کو موت کے موہ میں لے گیا لیکن وہ طاقت واہ تھا وہ مضبوط ازدہا تھا اس کے اندر زہر تھا وہ ڈن سکتا تھا لیکن وہ ایک ایسی چیز کے ساتھ دولتا رہا جو کہ بیجان تھی جو اس کے سامنے ہل بھی نہیں سکتی تھی انسان اپنی غلط فہمی کی بنیاد پر اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے ناکامی اور موت کے موہ میں لے جاتا ہے انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جہاں پہ اپنی سائی طاقت اور نرجی ذائع کر آئے جس چیز کے مخالفت میں وہ لگا ہوا ہے حالانکہ وہ چیز اس کی مقابلے کی بھی نہیں ہے وہ اپنی سائی انرجی اور توانائیاں اس چیز کے مقابلے کے لیے ذائع کر دیتا ہے جو اس کے مقابلے کے لیے تھی ہی نہیں اور اس چیز کے مقابلے کے لیے وہ اپنا نقصان اپنے آپ کو زخنی کرتے کمزور کرتے کرتے ایک مقام آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ناکامیوں اور موت کے موہ میں لے جاتا ہے لہٰذا انسان اپنی زندگی میں غلط فہمی سے بچے اپنی غلط فہمی سے اپنی زندگی کا نقصان نہ کرے غصے پر کنٹرول کرے اور اپنی ہی غلط فہمی میں غلط فہمی میں کوئی بھی فیصلہ نہ کرے دیکھیں انسان اس وقت انسان کو خود نہیں بتا ہوتا کہ یہ غلط فہمی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ صحیح کر رہے الگے وہ غصے اور جذبات میں آکے جب بھی کوئی کام کرے گا اور وہ اگر غلط فہمی کی بنیاد پہ ہوں گے تو اس کے لئے وہ جتنا زورے لگا لے گا محنت کرے لے گا اس کا اپنا نقصان ہوگا اور وہ اپنا نقصان کرے کہ خود کو موت اور ناکامیوں کے موہ میں لے جائے گا لہٰذا غلط فہمیوں سے بچے سامنے مقابلے میں کون ہے کس چیز سے آپ کا مقابلہ ہے آپ نے اپنی لائف میں کیسے کامیاب ہونا اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کہیں اور اپنی لائف میں اپنے غصے اور جذبات پہ کنٹرول کہیں اس پہ کنٹرول کہتے ہوئے جو ہے وہ اپنا عمل کہیں تب جا کے آپ کو کامیابی ملے گی ورنہ آپ اپنے آپ کو ناکامیوں اور موت کے موہ میں لے جائے گی موسیقی